گرپور ہے چرنین آیا ہر سنگ سباہی پایا ہر سنگ سباہی پایا گرپور ہے چرنین آیا ہر سنگ سباہی پایا ہر سنگ سباہی پایا گرپور ہے چرنین آیا گرپور ہے چرنین آیا موسیقی 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 کارکیرپا پرب میلے گرپورے جرنی لائیا ہر سنگ سہائی پایا ہر سنگ سہائی پایا گرپورے جرنی لائیا گرپورے جرنی لائیا ہر کن کا اوہ سدا سہائی ہر کن کا اوہ سدا سہائی من چندے سگلے فل پاوو من چندے سگلے فل پاوو جی کے سنگ سہائی جی کے سنگ سہائی گرپورے جرنی لائیا گرپورے جرنی لائیا ہر سنگ سہائی پایا ہر سنگ سہائی پایا گرپورے جرنی لائیا گرپورے جرنی لائیا نبین سگلے گرپورے جرنی لائیا گرپورے جرنی لائیا کان سہائی پاگورے جرنی لائیا نبین سہائی پایا نرائن پانے ادارا ہم سانت جنارے نارا ہم سانت جنارے نارا پتت پونیت کارلینے پتت پونیت کارلینے کار کرپا ہر جسمینے کار کرپا ہر جسمینے گرپورے چرنی لایا ہر سنگ سوائی پایا ہر سنگ سوائی پایا گرپورے چرنی لایا کار کرپا ہر جسمینے گرپورے چرنی لایا موسیقی 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 سج جی سانگ رکھ والا ہر دن رین تیر تنگایے ہر دن رین تیر تنگایے بہن نجونی پایے بہن نجونی پایے گرپورے جرنی لایا ہر سنگ سہائی بایا ہر سنگ سہائی بایا گرپورے جرنی لایا 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 جم کم کر نیڑنا جم کم کر نیڑنایا گرپورے جرنی لایا 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 جہ جائے تہاں سوہے لے جہ جائے تہاں سوہے لے کارکر پاپ رب میں لے کارکر پاپ رب میں لے گرپورے جرنی لایا 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 آیا 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 تَلِ اے گھول بیچار تَلِ اے گھول بیچار ایک آب ہے ایک جاہے ایک آب ہے ایک جاہے پور بھر اہمکار نارک بیڑی سچ تھی نارک بیڑی سچ تھی تَلِ اے گھول بیچار ہاں 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 تَلِ اے گھول بیچار مَنْ حَٹْ مَتِّ مَنْ حَٹْ مَتِّ مَنْ حَٹْ مَتِّ نارک بیڑی سچ تھی تَلِ اے گھول بیچار ہاں ہاں تَلِ اے گھول بیچار تَلِ اے گھول بیچار تَلِ اے گھول بیچار تَلِ اے گھول بیچار میں اگر نہ دھو جاں کوئے نانک بیڑی سچ کی تڑی گوڑ میچار موسیقی 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 سمو پروار نے رالو اکتر ہو کر کے گرہ وکھے سری اکھان پاٹ ساحب پرکاش کروائے صوبہ ویڑے گرہ وکھے کو اکپائے گئے نے جیو انتے ساتھ گر بولے آ میں پچھے کیرتن کرے ہو نربان جیو دے مہانوا کنسار کھلے بندال دے وچ ساتھ گرو جیو پاون علاہ گروہ وانی دے کیرتن ہوئے نے شے پاڑیاں انانسا سب جی دے جاپ ہوئے نے پاون سی باوانی باودیاں ہوئیاں سر پھولاندی کھمہ کر دینی جیو گرپا کرنیاں جیتی تو سمسار دے وچ پچھر دیاں بیانچ پکار دی بلدیاں لچکا ہو گئیاں لیکن نانک پاڑ دار بخش پر آبی چلنا کے لیے مل لینا پچھے پروار نو ساکھ سندردیاں نے آپ جانی جانے سی باوان سے دلتے پروار کرنیاں جیو سندر مالہ سپیٹ کرنے میں منچم رہا پرشادی دیکھ آپی دے حضور ساتھ گر حاضر ہے کری پاک ساکھ رائے آپ شکو کو گلاو جیے تُٹھ پڑاری ورطن کڑا باہن جی کی ورطن سندردیاں حاضریاں پیٹا ہمام چتاوے نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سن کو حکم ہے گرو گرانت جی مانی ہے جو پرب کو مل بوچ ہے راج کرے گا کھاڑ سا ہوا روے سب ملیں گے تیری واہی جو سیدیو سلاحی جوائی جتے ہیں دیر سکوائی آکھائی دیرے جیسا جنم ہے محلہ نواز چھوٹ کال گہی مان کی مان ہی ماہی رہے ناہر پجے نا تیر تھسیلے چھوٹ کال گہی ناہر پ داره میتahu رقزان پپکہ تانا پور ن mall ناہر پёмہ للہ نانک قید ملن کی بریہ سمرت کہا نہیں پھرتا پھرتا بہتی جو کہا رہو مان سدیہ نہیں نانک کہت ملن کی بریہ سمرت کہا نہیں آئی درجی کا خالصہ واہی درجی کی فتح واہی درجی کا خالصہ واہی درجی کی فتح جس طرح کی آم سارے ہو جاندے ہو آپ نے سارے میں بہت سکھاری ہو سردار مرندر سنجی سے دو پروار نو کو جتن پہلنا سلیمی بھی شوڑا دے گئی اتنا دن میں تگرہ بکھے سریعہ پانٹ پانٹ ساہب پر کاش ہوئے سردار گریندر سنگھ سردو جی دی انتی مردہ سوچ آپ جی شامل ہوئے دکھ دی کڑی وچ پروار نو سانج پائی ہے گروہ کے الہی بانی سر بند کیتی ہے جس طریقے دے نار کھڑی فصل نو بیک کے اس دے چاردہ انداجہ لگ جاندہ ہے بنے ہوئے مکان نو بیک کے اس دی لاغدہ پتہ لگ جاندہ ہے اسے طریقے دے نار آج وچڑی رو دے نمت جو بھی سنگت پجی ہے گروہ کی حضوری وچ بیٹھی ہے اس تو یہ انداجہ لائے جا سکتا ہے کہ اس پروار دا رشتے داران دے نال مطران دے نال نیڑے دور دے علاقے دے بچ کنہ کا پیار سی کنہ کا سانج سی اے کڑیاں اندیاں نے خوشی دے بچ پامے نام پجیا جاوے اور دکھ دی کڑی دے بچ جلسی پہنچ جانے ہیں یہ اپنے آبیچ بہت بڑی گل ہے اور جیوانے کے یاترہ ہے اے یاترہ کدوں کس ویلے اور کتھے مک جڑی ہیں کہہ نہیں جا سکتا سنساری کے یاترہ سنو پتہ ہے ایتھو رتنپورا تجھے سنگریہ جانا ہے تا تقریباً دس کمنٹ لگنگے ساڑے جین وچھتی جی گل ہے کہ دس منٹ لگنگے تا ساتھ اٹھ منٹ پہلا سی تیاری کرنے لگ جانے ہیں ابھی اے ڈے تو اترنا ہے پر اے جیوانی یاترہ ہے جو دن آوے ہے سو دن جاہی بابا جی کہنے دے ہم آدمی ہاں ایک دمی ہیں سا آ گیا تھا آدمی تھی نہیں تا مٹی دی تیری ہیں خون قدوں جانا ہے کتھے جانا ہے کس ویلے جانا ہے اس در پتہ نہیں تیاری بھی پھر قدوں کرنی ہیں بابا کبیر جی کہنے دے پینتے پیر پیرتے کڑیاں آو کا ٹیتانے چھیجے کال اہیری پھر ہے بدک جنو کہو کبن بد کیجے سو دن آون لگا کئی واری ہندیری چڑکے ہوں دی ہے اور سالوں پتہ لگ جاندے کہ اس پاس سے کارا بدڑ ہے اور چونترے تے ساڑیاں ماتاں پہنا بھی کڑی ہیں ہندییاں نہیں کی پائی لگتا ہے ہندیری آ رہی ہے کیسی کی کر دیں کپڑا لگتا ہے منجا ہے کوئی بالن ہے کی پھیجنا جاوے کوئی چیز اٹھنا جاوے اس کر کے پہلا ہی سام لینے پہلا اسنو سام بڑا دی کوشش کر دیں تے جیسی چونترے تے کھڑے کری جائیے کہ ہندیری آ رہی ہے ہندیری آ رہی ہے وہ ہندیری نے تا آئی جانا ہے نیڑے آ بھی رہی ہے اس نے آ کر کے چونترے تے چڑ جانا ہے اور آنگن دے جو کپڑا ہے اسنو ڈالے جانا ہے پوجن جی کوئی ننگا پہ ہے تو اسنو خراب کر دینا ہے تا بابا کبیر جی کہے دے دین تے پیر پیر تے کڑیاں آب کٹے تن چیجے اے سریر کی تیری چیڑی یادرہ ہے ایک ختم ہو رہی ہے دنوں دن جا رہی ہے اور آسی سوچتے ہیں کہ بڑا ہو رہی ہے مامتہ بھی ماری جس طرح ماں ایک سال دا ہو گیا پتر دو سال دا ہو گیا بابا کبیر جی کہے دے اتنا کو نہ جانا ہے کہ چھن چھن آود کٹتا ہے کہ پتر تیرا چھوٹا ہو رہا ہے کیونکہ مامتہ بھی ماری اسنو پاتا نہیں لگ رہا اس کر کے جیون جڑا ہے بڑا چھوٹا ہے کدوں چلیا جانا ہے پچھے اچھانیے ہی رہ جان دے ہیانے سردار نرندر سنجی ستو بڑے جس طرح سنجی ستی چھٹ پا ساوچ کہہ لیے پچھے ہی بنجائے سمیتی دے چناہو دے پچے تھے بیٹھے سی بڑے ہی جس طرح پا ایک شبد وردیاں کی لٹھے بڑے ہی لٹھے بندے اور کھلے بزاز دے بندے کوئی اولا نہیں کوئی لوکلپیٹ نہیں انیس سو پچھانے میں تو لے کر کے دو ہزار دے وچ نرندر سنجی سردو سربنچ رہے علیہ ایک سماجیک سنستان دے نار جڑے رہے سنگریہ روٹری کلپ دے وچ بھی جڑے ہوئے ہیں دو ہزار پانچ دے وچ جلا پریشت دے چناہ بھی لڑے سو پولٹیکل دے وچ بھی سماجیک سنستان دے وچ بھی اپنے مطرہ دے وچ رستے دارا دے وچ بھی بڑا اینہ دا تھوارت بڑی اینہ دی سانج رہی ہے سو ملکنوں ایسے طریقے دے نار جڑ کے چلنا چاہیتا ہے سانج پاکے رکھنی چاہیتی ہے اینہ دیئے مانڈا کائیں کرے گئے اپنے دے کر ہر رنگوں کی نمانے ہیں سہو نیڈایتا انکمڑی یہ باہر کیا ٹونڈے ہے جس طرح بابا جی نے دستیا کی بڑا بڑا ہی ہیرے ور کا جنم ہے کہتا ہوں کہے جات ہوں کہت بجائے ٹول سواستو کھالی جاتا ہے تیر لوگ کا مول ٹول بجا بجا کے بابا کمیر جی کہے دے ٹول بجا بجا کے دنیا دے لوکانوں دس رہے ہیں کتن لوکان جنمی اس جیوندی قیمت ہے سو سمجھنا کریے گربانی سانو سمجھا رہی ہے کوک کوکے میت پردن کیرتن دے رہی ہیں دیوانہ دے رہی ہیں سانو دسیا جا رہے ہیں اسی ایتھے آکے بچرناسی اسی ایتھے ڈوبگے رہ گئی گربانی سانو روز کوکے نیا چنگے نیا چنگے نیا تے نمتی دین دیا نت نت سانو مطان دین دیا نے سو آپ نے تھے اور بھی پنچک تو صدار گروہیر سنگی براد ساو مدے پروار بلو اور بھی جنیا سنستاوانے انہ دے بھی سوک سندیس ساٹے بچ پہنچے نے گرامو تھان ویدیا پیٹ انہ دا بھی سوک سندیسے تھے آیا ہے انہ دے بھی سوک سندیس پہنچے نے سو ساریان دا ایس پروار بلوں تے دلو تنواد جو آپ جنہیں اس دکھ دی کڑی ویچ سانچ پائی گروہ روپ سنگت بھائی گروہ جی کا خالصہ سری بھائی گروہ جی کی پتے آج بہت ہی دکھ دی کڑی ویچ ساڑے بہت ہی آگرنی ہے سوارگیہ سردار دریندر سنزی سیدو دی انت مرداس بچ شاملون واسطے پہنچے ہیں گروہانی بچ مہا بھا خیم کی جہا چیری لکھیا تے ہا حکم کمائے کلے آئے نانکا سدی اٹھے جائے آپاں کوئی بھی شوک سندیش کارڑ رہی جاک وار رہی دنیا تو دے اوپر اے مہا بھاک گروہانی دا لکھیا ہوندہ اے اس مہا بھاک تو سننو دکھ سین دی پانامنن دی شکتی مل دیا کیونکہ اے رہے بچ ساری گروہانی بچی سپشت لکھیا کی جو جممن تے مرن اے کسی دے اتھوچ نی اے کال پرد دے اتھچا جدو انسان ایس تر دیتے ہوندہ اوستو پہلا ہی او دی مرن دی جگہ ستھان تے کارن نیچت طورتے لکھیا ہوندہ آج بھائی نریندر سن ستھو دے جان نال صرف پروارنو ہی نہیں پینڈنو ہی نہیں بلکہ سموچے علاقےنو رسطے دارانو یاران دوستانو ایک نا پورا ہوندہ کاٹا لگیا جو سینے کہیں دے نے کہ سب تو سوک دا ٹائم ہوندہ خوشی دا ٹائم ہوندہ جدو کوئی پروار دے وچ نماز جی آوے وہ تتی دا جانگ ہووے او اس ٹائم اپنوں باقی کا تینہ فیتہ دنیا رے چل دے رہن دے اور او اس ٹائم سب تو خوشی دا ٹائم ہوندہ لیکن سب تو بڑے دکھ دیگا لوگ دا ہوندی جدو ایک مادہ پٹا دے ہوندے بڑے پرامہ پہنا دے ہوندے ایک شوٹا پر آجا پتھ چلے جاوے انہ دے ہوندہ تھی بڑے دے بچ پہی ہووے او اس تو بڑا دکھ پروار واسطے او مادہ پٹا واسطے ہو نہیں سکتا پر اے دے بچ کوئی جھوڑ نہیں چل دا وہ کہنے دے راجہ رنک بھی نہیں رہے ماتما فکیر بھی نہیں رہے اے تھے کوئی واری دی بھی نہیں بھی اپا کہہ دیے بھی اے نا دی جگہ مادہ جی بیاسی سال دی ہوندہ وہ کہنے دے اے نا دی جگہ میں چلی یا دی پر باری کر نہیں سکتے ایتا جیڑا دکھ سینہ اے پر ماتما نے جو لکھیا وہ سینہ ہی باؤگا پر بھائی دریندر پال سن سدھو جیدے نال بھی اکواری مل لے انہوں نے اے ہی لگیا بھی میں نو روجی مل دے سن اور اے ہر ایک سماس سیوالے بچ چاہے کوئی گروہ کارا سکولہ جب اے تھے پہلا بڑا ہسپیٹل بنے آن ہر سماس سیوالے بچ چوویس گھانٹے تیار رہے دے سی گے اور ہم گریب دے دکھ سکت پہنچ دے سن ایتھے پندرہ بھی پرواہ رہے جے جیدے بھائی گا پرمانٹ جڑے ہوئی سی کر اور وہنا سارا پہلن اوشن پرواہ دا بھائی آف جے کنیوں کر دے سن اور سب تو بڑی گا لے کہ نال جو جیوان سی بڑا سادہ پن سی گا بلکل سادہ پن کوئی آکڑنی چاکڑنی ہر گریب آدمی نال رہے کہ بڑا خوش سی گئے اور جیدے بندے نوی ملدے ہیں وہ بڑا دکھ اے پرگٹ کرتا کہ ایر بھائی جنو میں کل نہیں ملیا سی میں پرسو ہی ملیا سی ایتھا لگتا ہی سی آئے ہو جو گا پر آج سن نو بڑا بہت وڈا کاٹا اس پروار دے نال نال اس علاقے نو بہت وڈا کاٹا اور خاص کر کے شاپینی پروار نوی اس دا بہت وڈا کاٹا کیونکہ جو بھائی گردیب سنگھ شاپینی سناب لڑے دو اے راٹھ دے بچ سب تو پہلے انہوں نے انسلا بھائی جی رہی دتا کونہ ہی جو ٹکٹ کٹی گئی سی دیکن دے کی ہوگا ٹکٹ کٹی گئی جنتان آڑا اپنے ایر تولاد انسلا بہت وڈا چیز سی اور انسلا دندے بڑا سی گئی اور ہر بندیری ہر بندیری مجد کر کے بڑے راجی سی آج سننو بہت ہی سارے پروارنو اس گلتہ سیدو پروارنو بہت وڈا کاٹا لگیا اور اٹھ دنا تو لگا تار ہجاراندی اتدار ویت کے بھائی سیدو سال دے پروار دے نال دکسان جا کرنوازتے سب یار بلی رشتے دار پہنچے یا اور آج بھی اس پندھ دے رواسی اس علاقے دے رواسی بارلے سوپیاچوں پنجاب، حریانہ راستان دے وچوں پتوانتے سجر پہنچے یا انہارا سو دا اس پروارت کنیوں بہت بہت تانوات جنہاں نے آمدہ کیمتی ٹیم کٹ کے اس سیدو پروار دی دکھ دی کڑی وچ شامن ہوئے یا دکھ بندائیا اس پورے سیدو پروار کنیوں اور ایم ایلے گردیب سنشاہ بھی نکنیوں سموچی سنگتا بہت بہت تانوات مہی گروہ جی دا خالصہ مہی گروہ جی کی لاتے مہی گروہ جی سوانتویچ اکوئی ماں پرشن بے بچندے رہیں وانی مو بیرام اور پہلا میں دست دیں کہ پانچ سو پودا دیش دشان کو باج تک ہول مردنگ نگارے گنجت گوڑ بجان کے سندر ہنسط ہی ہے راج ہجارے پود پوک پوان کے پوپت کون بینے نگ جاد بچارے شریپت شریپگوان پجے بین انت کو انت کے تام سے دارے جن نے مرجی دنیا جت لئیے دیشانوں جت لئیے پجے تو بینہ انت کو انت کے تام سے دارے تیرا کاخیوی نہیں بٹیا جانا اس کر کے جادے گلہ نہ کریے آپ جنہیں گروہانی سنیں بڑھائی ہوئی ہے اس طریقے دن اللہ جان جی کچلا کرنے آئے سنگردہ پروار والاکھر پر بہت پانواد آؤ سالے فتح پروان کریے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ جی ی او واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے جیو موسیقی کمل لین مدر بین موسیقی 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 واہے گروہ واہے گروہ واہے جیو